اپنے علاقے کے لئے میں نے تین سالوں میں جو ابھی چار سال پر کے پورے ہو گئے چار سالوں میں میں یہ سارے جو میرے میں نے جو کام کیے ترکیتی کام کیے اس کے سارے کریڈٹ جو ہے جام صاحب کے پر جاتا ہے انہوں نے میرے ساتھ تاہون کیے انہوں نے مجھے فنڈ دیئے انہوں نے میں نے نشندائی کیے بڑے اہم اہم چیزیں جو ہے اس علاقے میں اس کے نشندائی کر کے بتائیں تو وہ اس پہ کام شروع ہوئے کام کپلیٹ بھی ہوا ہے اور دیئے فنڈ تو میں انہوں کا بہت شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ بلوستان کا ساتھ دے بلوستان کا ترقی میں علپ کرے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بلوستان کے جو کمپرست جماعت ہے اور مذہب پرست ہے وہ ہمیشہ متحد ہو بلوستان کی ترقی کے لئے ایک ہو اور بلوستان کو آگے لے جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مفاد کو چھوڑ کے اپنی مفاد کو پیچھے چھوڑ کے بلوستان کی ترقی کے لئے ایک ہو جائیں سیاست تو اپنی جگہ ہمیں اپنے رشتہ دیاریاں اپنے محبتیں اور اپنے جو اخلاص ہے یہ چیزیں ہمیں پیچھے نہیں چھوڑنے پہلے ہم لوگوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے اور عید کو اچھا انجوائی کرنا چاہیے ایک دوسروں کے پاس جانا چاہیے اور عید اسی لئے ہے کہ ہم لوگوں ایک دوسرے سے ملے خوش رہے اور سیاست تو ہوتی رہتی ہے سیاسی اخلافات اپنے جگہ مگر عید کو ہم لوگ اچھے طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے بلوستان کے لئے تو عمران خان نے 800 ارب روپے کا پیکچھ کا اعلان کیا جو کہ یہ نہیں ہے کہ رات و رات یہ ہو جائے جو رات و رات ہونے ہی سکتا ہے یہ پروسس کے مطابق یہ چلتا رہتا ہے آپ کو پتا ہے جو کہ ٹائم لگتا ہے اس کو ہونے پہ تو الحمدللہ عمران خان نے بڑے بڑا پیکچھ اعلان کی اور اس کے باوجود پھر بھی جو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ تھا کوئٹا ٹو کراچی ڈبل روڈ وہ عمران خان نے دے دیا اور کوئٹا ٹو جوب یہ عمران خان نے ڈبل روڈ دے دیا تو یہ اس سے بڑا بلوستان کو ترقی ہوگی ٹرانسپورٹ میں لوگوں آگے آگے کمیونکیشن ہوگا بڑا ترقی کرے گے انشاءاللہ بلوستان ترقی کے کام زن جائے گا